بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اسلامباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب راج صاحب سلام علیکم وعلیکم و سلام راج صاحب تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر مریم کا دو ججوں پر حملہ اور اب توہین عدالت کی کیا کاروائی ہونے جا رہی ہے اس کی تفصیل اپنے سننے والوں کے سامنے ہم رکھیں گے اور پھر چیف جسٹیس کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور اس فیصلے سے کون سے ایسی طاقتیں ہیں پاکستان کے اندر جو اس وقت پریشان ہیں اس کی کہانی بھی اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر عمران خان کا طاقتور حلقوں سے متعلق انہوں نے اگر میں یہ کہوں کہ مجبوراً یہ انکشاف کیا ہے تو غلط نہیں ہوگا اس کی کہانی بھی اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر رائے صاحب دو اہم شخصیات کا فرار ہے یہ کہانی کیا ہے یہ بھی اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس کی اندرونی کہانی بھی لیکن رائے صاحب میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کہتا تھا کہ آواز دیں سپریم کورٹ ایک سوئے ہوئے محل کا منظر پیش کر رہا ہے جا کر رائے صاحب چیک کریں کہ اس بیلڈنگ میں کوئی بیٹھا بھی ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا جج صاحبان کدھر گئے کہاں گئے وہ سو موٹو لینے والے جج صاحبان جب پاکستان میں آئین کو پامال کیا جا رہا ہے آئین نے پاکستان ڈیفارڈ کر گیا لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا رائے صاحب آپ کی لگتا ہے کہ جو بات تھی آواز تھی اور جو شکوے ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہم کرتے رہے جیسا ہم نے عدالتوں کو جھنجھوڑا ہے انہوں نے سو موٹو جو ہے وہ لے لیا اسخل نوٹس لیا اور اب یہ معاملہ نو رکنی لارجر بینچ کے سامنے زیر سامات ہے رائے صاحب یہ آوویسلی اس کے اوپر بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے کیونکہ بہت ہی اہم فیصلے اور بہت ہی اہم ریمارکس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں لیکن مریم نواز جس طرح پاکستان کی عدالتوں کے اوپر حملے کر رہی ہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی ان کے خلاف بھی توہین عدالت کی کاروائی شروع ہو جائے گی اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اسی طرح آواز جو ہے وہ دینی چاہیے جس طرح آئین پاکستان کو پامال کرتے وقت کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا اور ہم نے آواز دی رائے صاحب مریم نواز نے ایک شادی ہال میں ایک کنونشن سے خطاب کیا ہے اور وہ کیا کہتی ہیں کہ جب سے گھڑی چور حکومت سے گیا کان پک گئے سنسن کر سازش ہو گئی پانچ کا ٹولہ ملک کے حالات کا ذمہ دار ہے جنرل ریٹائیڈ فیض حمیر ٹولے کا سرگنا ہے فیض حمیر نے کہا کہ نواز شریف کا قد بہت بڑا ہو گیا ہے اس کو کٹ ٹو سائز کرنا پڑے گا سازش کرنے والوں کو ایک گھوڑا چاہیے تھا جو گھڑی چور عمران خان کی صورت میں ملا فیض حمیر کی باقیات آج بھی موجود ہیں جب عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہوا تو سازش نے عدلیہ سے جج اٹھا لیے عمران خان کو سادو بنا کر پیش کیا گیا عمران خان سازشوں کا فرنٹ مین اور بھی باتیں کہیے میں نے مناسب سمجھتا کہ ان الفاظ کو دھرائے جائے پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ فیض حمیر کو چیف بننا تھا ان کا سیاسی چہرے کی ضرورت تھی نواز شریف عوام کا نمائندہ تھا پھر اس نے عمران خان گھڑی چور کو اٹھایا اور پھر کیا ہوا پانچ سال کے ایک منصوبے کے تحت لوگوں کو لانا چاہتے تھے فیض حمیر نے عربوں روپے کمائے اور گلف ممالک میں منتقل کیے پنجاب اور کیپی کی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اسکون نوڈیس پر بھی انہوں نے الیکشن دیا اور کہا کہ آپ یہ جانچنے بیٹھ گئے کہ الیکشن کمیشن کی کیا ذہمداری ہے ضرور جانچیں لیکن کیا کبھی آپ نے بنیادی ذمہ داری کا احاطہ کیا ڈیم والے بابا کو معلوم ہے کہ آج پاکستان کہاں پہنچ گیا کیا بابا رحمت خوصہ صاحب کو پتا ہے کہ پاکستان کہاں پہنچ گیا آج مریم نواز یہ بھی رائے صاحب کہتی ہے کہ ذمہ داری جو پرویج علاہی نے اٹھا لی ہے پرویج علاہی کے بیٹے نے پوری زندگی مال بنانے کے سوا کچھ نہیں کیا ٹانگ پر پلستر لگا کر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے باہر نہیں آتا جج بلاتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں آتا میرا خیال ہے کہ مریم نواز کی یا تو بینائی کمزور ہے عمر کے اس حصے میں یا ان کو یہ کوئی بتاتا نہیں ہے کہ عمران خان پاکستان کی عدالتوں میں انہوں نے سرنڈر کیا ہے وہ چل کر گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان اور پورا لاہور بھی چل کر گیا شاہد رائے صاحب ڈیسپریٹ میئرز ہیں مریم نواز کو سمجھ نہیں آ رہی رائے صاحب یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا اب تو خوصہ صاحب ماضی کا حصہ ہیں ساکم نسار صاحب ماضی کا حصہ ہیں باقی ججز ماضی کا حصہ ہیں جن کا نام دیتے ہیں جنرل ماضی کا حصہ ہو گئے لیکن بینچ کے اوپر بھی تنقید کی ہوا مجھے نظر آ رہی ہے دو ججز ایک جج کے حوالے سے تو بقاعدہ ایک ریفرنس بھی آ گیا اور پھر دوسرے جج کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دیتے رہا ہے سب لوگوں کے حق میں فیصلے آنے چاہیے یا میرٹ پر فیصلے آنے چاہیے اگر نواز شریف کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا تو کیا پاکستان کی عدالتیں آپ انہیں نام دیں گے کہ جناب یہ اماندار عمراندار عدالتیں ہیں یہ اماندار ججز نہیں ہیں تو اس کا کیا صدباب ہوگا کیا آواز بلند نہیں کرنی چاہیے سپریم کورٹ کے اس دروازے کو کیا کھٹ کھٹانا نہیں چاہیے رائے صاحب آپ کی طرف سے میری طرف سے اور پاکستان کی عوام کی طرف سے کہ کوئی تو ہو جو اس مریم نواز کو روک سکے دیکھیں آشوی صاحب ایک تو جسٹس ایجازو لحسن کو جو مریم نواز نشانہ بنا رہی ہیں اور جس طرح کا انہوں نے گھناؤنا ترین وار کیا اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جس طرح سے انہوں نے جسٹس ایجازو لحسن اور جسٹس مزاہر نقوی کی تصاویر جو ہیں وہ جسٹس خوصہ جسٹس ساکر بنصار اور جنرل فیض امید کے ساتھ اس شادی حال میں چلائیں اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ پانچ لوگوں کا سادسی ٹولہ ہے اور اس نے ملک تباہ کیا اب آشوی صاحب جو آپ کے چیف جسٹس صاحب ہے جسٹس بندیال صاحب یہ اس سال آگست میں ریٹائر ہو جائیں گے ان کی مدت ملازمت ختم ہو جائے گی اس کے بعد جسٹس فائز عیسہ چیف جسٹس بنیں گے اور آگست دس ایئر سے اگلے سال اکٹوبر تک وہ چیف جسٹس رہیں گے جسٹس فائز عیسہ اور جسٹس فائز عیسہ اگلے سال جب اکٹوبر میں ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد جسٹس ایجازو لحسن چیف جسٹس بنیں گے اور وہ پھر اس سے اگلے سال آگست تک تقریباً کوئی دس ماہ کا ان کا ٹینئور ہوگا تو اب جسٹس ایجازو لحسن کا خوف ہے حاشمی صاحب یہ جسٹس ایجازو لحسن کو اس لیے نشانہ بنا رہی ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے جسٹس فائز عیسہ کے بعد اور تقریباً دس ماہ تک انہوں نے چیف جسٹس رہنا ہے اور وہ دس ماہ ان کے اوپر بڑے بھاری گزریں گے اس وجہ سے ان کی کوشش ہے کہ ہم جسٹس ایجازو لحسن کے اوپر حملے کریں اور کسی طریقے سے ان کے چیف جسٹس بننے کا راستہ روکیں ایک تو اس کے پیچھے یہ کہانی ہے دوسرا جو جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف انہوں نے ایک نام نیاد ریفرنس دائر کروایا ہے مریم نواز نے اپنے ایک بڑے خاص کارندے کے ذریعے وہ کون ہے شخص جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ریفرنس دائر کروایا گیا بدنیتی کی بنیاد پر یہ ایک ایسے شخص نے کیا ہے ایک ایسے نام نیاد وکیل نے کیا ہے جو کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزم کا وکیل ہے یہ نہیں کتنا یہ کمزور سکرپٹ ہے آشمی صاحب کم سے کم کوئی بندہ تو اور رکھ لیتے کسی اور بندے سے یہ ریفرنس دائر کروا لیتے آپ کو تو سکرپٹ بھی لکھ رہا نہیں آتا صحیح طریقے سے آپ نے تو خود کو ایکسپوز کر لیا کہ جسٹس مظاہر نکوی کے خلاف آپ کس کے ذریعے ریفرنس دائر کروا رہے ہیں تو یہ جو دو جج صاحبان ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جس بینچ نے سی سی پیو لاہور کا غیر آئینی اور غیر قانونی تبادلہ روکا تھا جس بینچ نے کہا کہ یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی تبادلہ ہے اس کو ہم روکیں گے اس بینچ کا حصہ تھے جسٹس مظاہر نکوی اور جسٹس ایجازو لیسن اور انہوں نے پھر ایک از خود نوٹس کا کیس جو ہے بنا کر یہ بھیجا تھا ایک نوٹ بنا کر چیف جسٹس کو اور پھر یہ چیف جسٹس کی سواب دیتی کہ وہ اس پر از خود نوٹس لیتے یا نہ لیتے تو اب یہ تکلیف ہے مریم نواز کو جس کی وجہ سے وہ جسٹس ایجازو لیسن اور جسٹس مظاہر نکوی کے اوپر اور اس قسم کے گھناؤنے حملے کر رہی ہیں اب آشمی صاحب سپریم کورٹ کا اور چیف جسٹس صاحب کا ایک بہت بڑا امتحان آج سے شروع ہو رہا ہے ایک تو آپ نے کہا کہ ہم نے اس پلیٹ فارم پر اپنی آواز بلند کی کہ یہ الیکشن اگر نوے دن کے اندر نہیں ہو رہے تو اس پر چیف جسٹس صاحب کو نوٹس لینا چاہیے تو ہر صحافی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ حقائق سامنے لے کے آئے وہ حقائق کبھی کسی ایک فریق کے لیے تلخ ہو سکتے ہیں کبھی دوسرے فریق کے لیے تلخ ہو سکتے ہیں اس کے متعلق ایک بڑی کہاوت بھی ہے جو کہ انگریزی میں ہے جس کا میں اردو میں ترجمہ کر کے مختصرا دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک شخص ایک ہی بلڈنگ میں یہ کہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور دوسرا شخص کہے کہ باہر بارش نہیں ہو رہی تو صافی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف یہ بیان کر دے کہ ایک شخص کا موقف یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے دوسرے شخص کا موقف یہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی صافی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرا اس بلڈنگ سے باہر نکلے جائزہ لے اگر بارش ہو رہی ہے تو پھر بتائے کہ بارش ہو رہی ہے اور اگر بارش نہیں ہو رہی تو بتائے کہ بارش نہیں ہو رہی تو اس کعاوت کا مطلب یہ ہے اس معاورے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی کو حقائق سامنے لانے پڑتے ہیں صحابی کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ دونوں طرف کا صرف موقف بیان کر دے یعنی آئین شکن کا بھی موقف بیان کر دے آئین کی پاسداری کرنے والے کا بھی موقف بیان کر دے اور حقائق اس طریقے سے سامنے نہ لے کے آئے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کون اس وقت حق پر ہے حقائق کو اس طرح سے سامنے لانا چاہیے کہ یہ بھی عوام میں شعور پیدا ہو کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اب آشبی صاحب جو جج زیبا صاحبہ کے متعلق عبران خان صاحب نے ریمارکس دیئے تھے اس کے متعلق اسلامباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان تھے اور یہ جو آپ کے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس اتر من اللہ جو کہ اب اسی بینچ میں نو رکنی لارجر بینچ کا حصہ ہوتے ہوئے یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ کیا صوبائی اسیملیوں کی تحلیل جو ہے یہ قانونی ہے اور کیا صوبائی اسیملیوں کیا چیف منسٹر تحلیل کر سکتا ہے یہ تو قانون کا جو ادنا سا طالب علم ہے سیاست کا جو ادنا سا طالب علم ہے اس کو بھی پتا ہے کہ وزیراعلا کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسیملی توڑنے کی اڈوائس گورنر کو بھیج سکتا ہے پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسیملی توڑنے کی اڈوائس جو ہے وہ صدر پاکستان کو بھیجوا سکتے ہیں تو ایک تو اتر من اللہ صاحب جو ہے جسٹس اتر من اللہ صاحب ان کی جانب سے یہ جو سوال آیا ہو سکتا ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ آگے جا کر وہ ایکسپلین کریں لیکن اس کے اوپر بھی بڑے سوالات کھڑے ہو گئے لیکن عاشمی صاحب یہ جو جسٹس اتر من اللہ صاحب کی عدالت میں عمران خان صاحب پر توہین عدالت کا کیس چلا تھا جب وہ چیف جسٹس تھے اور جسٹس آمیر فاروق صاحب بھی جو اب چیف جسٹس ہیں اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے اظہرہ کے جائے تھے یہ کہا گیا کہ جج زیبہ صاحبہ کے متعلق جو عمران خان صاحب کے ریمارکس تھے یہ تو ایسے ریمارکس تھے کہ یہ ہم نے اسلامباد ہائی کورٹ کے ٹی روم میں سنے بڑے خطرناک قسم کے الفاظ تھے اور عمران خان صاحب پر ایک عدالت میں دہشتگردی کا مقدمہ بن گیا اور ایک عدالت میں توہین عدالت کا مقدمہ بن گیا تو اب تو سپریم کورٹ کے دو جج صاحبان جو حاضر سروس جج صاحبان ہیں ان میں سے ایک ایسے ہیں جنہوں نے آگے چیف جسٹس بننا ہے صرف ایک سال کے بعد سوہ سال کے بعد چیف جسٹس بننا ہے جسٹس ایجاد الحصر نے تو ان کو اس طرح سے نشانہ بنایا گیا ان کی تصویر چلائی اور یہ کہا کہ یہ دیکھو یہ ہے ملک دشمن یہ تو ان کی سیکیورٹی کو بھی کمپرومائز کیا ہے لوگوں کو دعوت دیا ہے لوگوں کو اکسایا کہ جسٹس ایجاد الحصر پر جا کر آپ خدا نہ خواستہ کوئی حملہ کر دیں ان کی سیکیورٹی کے لیے خچات پیدا کر دیا ہے مریم نواز نے تو جج زیبہ صاحبہ سے کیا جسٹس ایجاد الحصر کا آئینی طور پر جو ان کا سٹیچر ہے جو ان کا قد کاٹ ہے وہ کم ہے کیا جج زیبہ صاحبہ جسٹس ایجاد الحصر جو سپریم کورٹ کے جج ہیں جو آنے والے چیف جسٹس بھی ہیں کیا جج زیبہ صاحبہ جو ہیں وہ ان سے بڑی آئینی عددار ہیں اور ان کے متعلق ریمارک صرف یہ تھے کہ ہم قانون کے مطابق ان کے اخلاف جب اقتدار میں آئیں گے تو کاربائی کریں گے کوئی دھمکی نہیں تھی جس طرح انہوں نے تصویریں چلائی ان جج صاحبان کی تو اب چیف جسٹس صاحب کا یعنی چیف جسٹس بندیال صاحب کا امتحان ہے کہ یا تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ جو ٹی روم تھا وہ اس کے اوپر ہم نے شٹر ڈاؤن کر دیا ہے اس کو بند کر دیا ہے یا اس کو مسمار کر دیا ہے جہاں عمران خان صاحب کی ہم جاسوسی کرتے تھے جہاں ہمارے جج صاحبان عمران خان صاحب کی سرولنس کرتے تھے اور ان کے الفاظ کی سکروپنی کرتے تھے یا پھر مریم نواز پر توئین عدالت لگائیں بار بار مجھے یاد آتی ہے آزم سواتی صاحب کی وہ بات کہ یہ جو ہاتھ ہیں جج صاحبان کے گریبانوں تک پہنچیں گے چیف جسٹس کے گریبان تک پہنچیں گے اور ان کے گریبانوں تک پہنچ گئے ہیں کیونکہ برائراز چیف جسٹس کو بھی وہ بنچ فکسر کہہ چکی ہے یا پھر چیف جسٹس صاحب اگر مریم نواز پر توئین عدالت نہیں لگا سکتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گان فادر کے سامنے یہ جو سیسیلین مافیا ہے جو گان فادر کی طرح ایکٹ کرتا ہے اس کے سامنے ہم بے بس ہیں تو تب بھی قوم کی رہنمائی کریں اور قوم کو بتائیں کہ ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہم عمران خان صاحب جو کہ پرمن اتجاج کر رہے ہیں جنہوں نے ایک پرمن تحریک چلائی ان کے خلاف تو دہشتگردی کے مقدمات درج کر سکتے ہیں ان کے خلاف تو توئین عدالت کے کیسز چلا سکتے ہیں لیکن مریم نواز شریف خاندان کے خلاف ہم مکمل طور پر بے بس ہیں شریف خاندان کے لیے الگ عدالتے ہیں عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے لیے اور عام لوگوں کے لیے الگ عدالتے ہیں دوسرا عاشبی صاحب مریم نواز نے یہاں پہ ایک اور چہوشہ چھوڑا وہ یہ کہ ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں آپ اندازہ کریں کہ کتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں ایک طرف کہتی ہیں کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور ان کے جو چچا جان ہیں ان کے جو والد صاحب ہیں وہ الیکشن سے فرار ہو گئے ہیں ان کے جو مو بولے اس وقت چچا جان ہیں عاصف علی زرداری جن کو کبھی یہ گالیاں دیتی تھی اب وہ بھی اور شہباز شریف اور فضل الرحمن یہ پورا تیرا رکنی جو ایک امپورٹٹ ٹولا تھا تیرا جماعتوں کا یہ فرار ہو گیا ہے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ کچھ لوگ فرار ہو گیا ہیں یہ الیکشن سے فرار ہو گیا ہیں انہوں نے اب اناؤنسمنٹ کر دیا ہے کہ ہم عمران کان صاحب کے خلاف الیکشن نہیں لڑ سکتے اس لیے یہ زمنی الیکشن میں بھی نہیں جائیں گے اس کے باوجود مریعہ بنواز وہاں پہ ڈھٹائی سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں پھر دیکھیں مریعہ بنواز بار بار مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف کوئی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کئی چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب تو پاکستان میں عدالتوں میں بھی پیش ہو رہے ہیں نام بھی ای سی ال میں نہیں ہے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے گولیاں لگ چکی ہیں پورے پاکستان نے دیکھا دہشتگردی کے مقدمات ان کے اخلاف چل گئے اس کے باوجود عمران خان صاحب یہاں پہ ہیں عدالتوں میں بھی پیش ہو گئے تانگ کا زخم سب کو پتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو میاں نواز شریف جو کہ دوائی لینے گئے تھے وہ تو آج تک واپس نہیں آئے تو میاں نواز شریف کون سا عوام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سب سے پہلے یہاں سے فرار ہوئے تھے اور پھر یہ کہتی ہے کہ مجھے موت کی کال کوٹڑی میں رکھا گیا حاشمی صاحب اتنا بڑا جھوٹ یعنی اتنا بڑا جھوٹ کہ مجھے موت کی کال کوٹڑی میں رکھا گیا آپ کو جو جیل میسر تھی وہ تو ایک شاندار محل جیسی جیل تھی وہ تو جس قسم کی آپ کے پاس جیل تھی عام آدمی پاکستان کے 99 فیصد لوگ جو ہیں اس قسم کے گھروں کا بھی تصور نہیں کر سکتے جس قسم کی جیل آپ نے کاٹی اٹیچ بات لان الگ ٹی وی آپ کو ملے ہوئے اخبرات ملے ہوئے ملاقاتیوں کے دھیر لگے ہوئے اور پھر گھر سے صبح دوپیر شام جو ہے وہ کھانا آ رہا ہے تو آپ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہیں یہ اصل میں آشمی صاحب چیخے نکل رہی ہیں یہ چیخے نکل رہی ہیں یہ جو بار بار عمران خان صاحب کے متعلق اس طرح کے الفاظ استعمال کرتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو گمرا کر دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اطراف کر رہی ہیں کہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ والحانہ طور پر کھڑے ہو گئے ہیں تو یہ ان کی چیخیں جو لاہور سے لے کر لندن تکہ میں سنائی دے رہی ہیں وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ریاستی ادارے بھی استعمال کر لیے جنرل باجوا کی اسٹیبلشمنٹ استعمال کر لی جنرل باجوا کے دور میں نیم مارشلال لگوا کے دیکھ لیا اس کے باوجود الیکشن کمیشن کو پر ساتھ ملا لیا تیرہ جماعتوں نے مل کر عمران خان صاحب پر حملہ کیا اس کے باوجود عوام نے ان کو مکمل طور پر رد کر دیا اور ان کو دو زمنی الیکشنز میں دو تہائی اکثریت سے عبرتناک شکستیں دو چار کر دیا تو اس وجہ سے اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور ہر روز مریم نواز اس قسم کا نیا بلندر کر رہی ہیں لیکن آشوی صاحب عدالتوں کے اوپر دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے صرف ایک عدس خود نوٹس لیا حالانکہ اس سے پہلے جو بدترین انسانی حقوقی خلاف بردیاں ہوئی اس پر چیف جسٹس صاحب اور ان کی سپریم کورٹ خاموش ہی لیکن صرف ایک عدس خود نوٹس لینے کی وجہ سے چیف جسٹس صاحب کو اچانک کتنی پذیرائی ملی ہے صرف ایک نوٹس لینے کی وجہ سے کہ حق سچ پر مبنی انہوں نے ایک نوٹس لیا ہے اب اس کا فیصلہ نہیں آیا تو پھر بھی ان کو کتنی عوامی پذیرائی ملی ہے لوگوں کو لگا کہ اچھا سپریم کورٹ میں کوئی ایک دو ججز بیٹھے ہوئے ہیں تو اب چیف جسٹس صاحب کا امتحان یہ ہے کہ مریم نواز کے جو ریمارکس ہیں اس کے اوپر مریم نواز پر توہینے عدالت لگائیں مریم نواز کی گرفتاری بھی ہونی چاہیے اگر فواد چودری کی گرفتاری الیکشن کمیشن کے متعلق ایک بے ضرر سے بیان پر ہونی ہو سکتی ہے اس طرح کے الفاظ ان کی تصویریں چلانا تو اس پر اب عدالت کا امتحان ہے یہ صرف چیف جسٹس صاحب کا نہیں پورے نو رکنی لارجر بینچ اور پورے سپریم کورٹ کا امتحان ہے کہ یا تو یہ بتائیں کہ مریم نواز کے سامنے ہم بے بس ہیں یہ ملک ہم نے مریم نواز کو ٹھیکے پہ دے دیا آئین ہم نے مریم نواز کو بیچ دیا قانون مریم نواز کے حوالے کر دیا مریم نواز کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا تو یا پھر میرٹ کے اوپر مریم نواز کے خلاف کاروائی کر کے دکھائیں تاکہ لوگوں کا عدالتی نظام کے اوپر کچھ تھوڑا بہت جو ایک بھروسہ ہے وہ بہال ہو سکے راہ سب ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان فریقہ انصاف جو ہے وہ گرفتاریاں دے رہی ہے لیکن دوسری طرف جو ویجول سامنے آ رہے ہیں پولیس لاؤڈ سپیکر سے اعلان کرتی پھر رہی ہے یہ تو ریاست کی توہین ہو رہی ہے نظام کی توہین ہو رہی ہے اور کچھ لوگ اس توہین کو کروا رہے ہیں کیونکہ جب پولیس گلیوں میں جا کر اعلانات کرے گی تو پھر آپ کسی صوبے کی پولیس نہیں رہ جاتے آپ بلکہ کسی کی گھر کی پولیس بن جاتے ہیں خان صاحب نے اس پورے معاملے کے اوپر ایک مشابرتی اجلاس بھی بھلایا زمان پاک کے اندر اور پھر آئندہ کل آئیمل بھی جو ہے وہ ٹیک کیا گیا ہے خان صاحب کیا کہتے ہیں رائے صاحب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ عوام سڑکوں پر نکلنے کے لئے تیار ہے ایسے ہی حالات میں سی لنکا سی لنکان عوام نے وزیعظم کے گھر کو جلا دیا تھا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل بھرو تحریک احتجاج کا پر امن طریقہ ہے لیکن پی ٹی آئی کی گرفتار اہرماؤں کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی کا ڈک جیل بھیج دیا گیا نگران حکومتوں کا کام صرف صاف اور شفاف الیکشن کرانا ہوتا ہے لیکن کبھی ایسی جانبدار نگران حکومتیں نہیں دیکھی یہ نوے دن کے بعد کیسے ٹھہر سکتے ہیں اگر نوے روز میں الیکشن نہ ہوئے تو قوم تباہی کے راستے پر چلی جائے گی آئین کا آرڈیکل دو سو چوبیس پڑھ لیں کیسے ہو سکتا ہے کہ الیکشن نوے روز سے آگے جائیں جتنی دیر یہ اوپر بیٹھے رہیں گے ملک مزید شفاف انتخابات ہے مہنگائی کی وجہ سے آج گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں آپ کہہ رہے ہیں مزید مہنگائی آنے والی ہے پاکستان کی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ عوام سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہے ایسے ہی حالات میں سلنکن عوام باہر نکلی تھی خود کو نیوٹرز کہنے والوں نے کہا کہ آپ نون لیپ کی سی ایم شپ لے لیں ہمارے ایم پیز پر دباؤ ڈالا گیا پرویز علاہی اور ان کے بیٹے مونز علاہی کو داد دیتا ہوں کہ ہر قسم کی صورتحال پر وہ ڈٹ کر کھڑے رہے ہم نے پرویز علاہی کو اعزاز دیا کہ دباؤ کے باوجود انہوں نے پارٹی کو زم کیا رائے صاحب پاکستان کے اندر محول یہ بن گیا ہے کہ اگر آپ سڑک پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آئیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا اسی لیے جیل بھرو تحریک کا راستہ اپنایا گیا کہ ہم نے اگر گرفتاری دینی ہم سرنڈر کرتے ہیں ہم اس نظام کو نہیں مانتے ہم اس قانون کو نہیں مانتے ہم جو نظام عدل پاکستان کے اندر ہے ہم اسے نہیں مانتے خان صاحب نے جیل بھرو تحریک جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اس کا آغاز بھی کیا لیکن راست صاحب یہ جو اس وقت سیچویشن بنی ہوئی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں طاقتور حلقوں کو انٹروین اس حد تک ضرور کرنا چاہیے کہ آئین کو پامال نہیں کیا جائے نوے روز کے اندر انتخابات کروائے جائیں چونکہ راہ صاحب ہو یہ راہ ہے کہ نگران حکومتیں علاقار بنی ہوئی ہیں ان سے کام کروائے جاتے ہیں تاکہ ایک ایندھن فراہم کیا جا سکے مریم نواز کو اور وہ جلسوں میں اس ایندھن کو استعمال کریں پوری کی پوری ریاستی مشینری جو نے اس میں بے بس نظر آتی ہے چونکہ بیانییں سارے اڑ گئے مریم نواز کی جب کارکردگی کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں حکومت ہماری نہیں ہے پی ڈی ایم کا ٹھولا کہیں دور دور تک آپ کو نظر نہیں آتا اور زمنی انتخابات سے یہ لوگ بھاگ گئے تو کیا ہوگا نوے روز اب جو پاکستان کی طاقتور حلقے راہ صاحب اگر انٹروین نہیں کرتے تو پھر عدالتیں آپ کو لگتا ہے کہ عدالتیں اس نقطے تک پہنچ جائیں گی کہ تاریخ دینا کس کا کام تھا اور حکم لیا جائے کہ آپ تاریخ دیں دیکھیں آسر صاحب ایک تو جیل بھرو تحریک جس قسم کے مناظر پشاور سے سامنے آئے اور اس سے پہلے لاور سے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ بدل گئی ہے عام خیال یہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ کبھی بھی نہیں نکلیں گے جیلوں میں جانے کے لیے خاص طور پر جب یہ پتا ہو کہ یہ جو تیرہ جماعتوں کا پی ڈی ایم کا ٹھولا ہے یہ کتنی ہوسٹائل قسم کی پالیسی رکھتا ہے اور کس طرح سے اس سے پہلے جن لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ان پر تشدد بھی کیا ان کو بھرانا بھی کیا اور اپنی جانب سے ان کی تذہیق کرنے کی کوشش کی لیکن تذہیق تو ان کی اپنی ہوئی جن لوگوں نے ان کو بھرانا کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود آشوی صاحب آپ دیکھیں کہ پشاور سے جس قسم کے مناظر آئے تو ایسا لگا کہ بہت بڑی وہاں کوئی فیسٹیویٹی چل رہی ہے پشاور کی سڑکیں جو ہیں وہ بھری ہوئی تھی لوگوں آپ یہ کہلیں کہ جوگ در جوگ کہ جی آئے ہمیں گرفتار کریں یہی مناظر جو ہم نے لاہور میں دیکھے اب آشوی صاحب یہ جو رضاکارانہ گرفتاریاں ہوتی ہیں یہ ایک علامتی گرفتاری ہوتی ہے جس کے ذریعے میسید دیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم گرفتاری سے بھی نہیں ٹرتے لیکن یہ اب حکومت نے ایک انوکہ کام کیا کہ اچھا دہشتگردوں کی طرح جن لوگوں نے گرفتاریاں دی ان کو مختلف دور دراز کے علاقوں میں ان دور دراز علاقوں کی جیلوں میں بند کر دیں یعنی شاہ محمود قریشی کو اٹک کی جیل میں بند کر دیا پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز کو راجنپور بھی دیا راجنپور کی جیل میں کچھ کو لیا کی جیل میں بھی دیا تو یہ جان بوچ کر ایک ایسے آپ کہہ لیں کہ نہج پر حالات کو لے کر جا رہے ہیں جس کی جانب عمران خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب یہ ملک جو ہے وہ سر لنکا کے حالات کے جانب جا سکتا ہے اور خانہ جنگی کی جانب جا سکتا ہے اب عمران خان صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں اس کی دو وجوات ہیں ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ فائننشل ٹائمز کی ریپورٹ ہے فائننشل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان عملی طور پر دیوالیا ہو چکا ہے اور اگر پاکستان کو عالمی مالیاتی اداروں نے فوراں ریسکیو نہیں کیا تو بالکل کوئی وقت نہیں بچا پاکستان کے پاس مکمل طور پر پاکستان سر لنکا بن جائے گا اور پاکستان میں فسادات پھوٹ پڑیں گے ایک تو عمران خان صاحب کا اشارہ اس طرف ہے دوسرا عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی بڑی سپورٹ ہے یعنی ایک طرف یہ نائل ٹولہ کرپ ٹولہ جس نے عوام پر مہنگائی کا کہر نازل کیا جس نے معیشت کو مکمل طور پر دیوالیا کر دیا ایک طرف تو یہ نالائک اور کرپ ٹولہ اور اوپر سے عمران خان صاحب کی اتنی بڑی سپورٹ یعنی تقریباً اسی فیصد لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں تو اب اگر عمران خان صاحب ایک کال دے دیں ایک کال دے دیں کہ ہم نے اب ہر آئین کا قانون کا راستہ آزمالی ہے ہم نے اسیمبلیاں توڑی آئین کے تحت نوے دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیئے تھا اس کے باوجود صدر عارف علوی نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے الیکشن کی ڈیٹ دی لیکن الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کی کٹ پتلی بن کر الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہا عدالتیں ان کے سامنے بے بس ہیں تو پھر میں اپنی عوامی طاقت کو آزماؤں ہوں گا عمران خان صاحب اگر ایک کال دے دیں تو آشمی صاحب اس ملک میں جو نام نہاد ریڈ لائنز بنائی گئے ہیں یہ اڑ کر رہ جائیں گی تباہ و برباد ہو جائیں گی کوئی فوج کوئی پولیس کوئی سپریم کورٹ کوئی عدالت کوئی لاہور آئی کورٹ اسلامباد آئی کورٹ پھر اس عوامی سنامی کو کابو نہیں کر سکے گی اس عوامی سنامی کو نہیں روکا جا سکے گا لاہور کے جو مناظر تھے عمران خان صاحب کی پیشی کے موقع پر اس سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ صرف عمران خان صاحب کی گرفتاری کا خچہ تھا کوئی کال نہیں دی گئی تھی کتنی بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر از خود آگئے تو اب اگر عمران خان صاحب اس بات کو جواز بنا کر جو کہ ایک بالکل قانونی جواز ہوگا اگر وہ ایک کال دے دیں کہ یہ جو سیسیلین محفیہ ہے یہ عدالتوں پر بھی حملہ آور ہے عدالتی اقامات کو بھی نہیں مان رہا آئینی اقامات کو نہیں مان رہا تو میں آ رہا ہوں ریڈ زون میں پوری عوامی طاقت کے ساتھ تو کیا کوئی طاقت پاکستان میں ایسی ہے جو اپنے عوام کے سامنے کھڑے ہو سکے گی کیا اپنے عوام پر گولیاں چلائیں گے اپنے عوام کے سامنے کھڑے ہوں گے کوئی فوج یہ کام نہیں کر سکتی کوئی رینجرز کوئی قانون نافذ کرنے والا ایدارہ اپنے لوگوں پر گولیاں نہیں چلا سکتا تو آشمی صاحب اگر عمران خان صاحب اس ملک میں ایک ایسا انقلاب آ چکا ہوتا جہاں پر یہ شہباز شریف یہ آسفلی زرداری اور اس قسم کے جو کرپٹ حکمران ہیں جن کو عدالتوں نے کرپٹ قرار دیا پیشہ ورمجرم قرار دیا اب تک لوگ ان سے اپنا حساب چکتا کر چکے ہوتے لوگ ان کو اسیمبلیوں سے ایوانوں سے باہر نکال چکے ہوتے یہ تو عمران خان صاحب ایک ذمہ دار لیڈر کے طور پر نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر سرلنکا جیسے حالات پیدا ہو جائے کوئی اتنے بڑے لیول کا انتشار پیدا ہو جائے لیکن عمران خان صاحب کو اور پاکستان کے عوام کو اسی جانب دھکیلا جا رہا ہے یعنی یہ کتنی بڑی اندھیر نگری ہے آشمی صاحب کہ الیکشن کمیشن جو آئین کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ نوے دن میں الیکشن نہیں کروائیں گے تو آئین شکری ہوگی آرٹیکل سکس لگے گا اس کے باوجود یہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں کر رہے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں صدر عارف علوی کے آئینی اختیار کے متعلق پاکستان کے تمام چوٹی کے قانونی مہارین کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر گورنرز اور الیکشن کمیشن تاریخ نہ دے الیکشن کی تو وہ الیکشن اناؤنس کر سکتے ہیں اس کے باوجود یہ ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اڈو نے آئین کو بلکل مکمل طور پر رون ڈالا ہے تو اس کے بعد کسی نہ کسی کو تو یہاں مضامت کرنی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ اگر اس پورے معاملے کو نہیں روکتی عدالتیں بیسے ہی ارغمال بنی ہوئے ہیں تو پھر عوامی طاقت کے ساتھ ہی ظاہر ہے کہ آخری آپشن رہیت ہے کہ عوامی طاقت سے اس آئین کی پاہمالی کو روکا جائے تو اس جانب امران خان صاحب بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ سرلنکا کے حالات کی جانب چلا جائے گا اور پھر ایوانوں سے اسی طرح حکمرانوں کو نکالا جائے گا جس طرح سے سرلنکا میں ایوانوں سے حکمرانوں کو گسیڑ گسیڑ کر نکالا گیا اور ان کو پھر فوجی تیاروں میں دوسرے ملکوں میں فرار ہونا پڑا اجرائے صاحب یہ جو سماعت ہوئی ہے اس میں کچھ چیزیں ہم اپنے سنوے والوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں نورکنی بنچ ہے لارج رپین جو یہ سماعت کر رہا ہے اور تین سوالات اٹھائے گئے ہیں پہلا سوال اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کی تاریخ دینا کس کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس وقت ایک دوسرے پر ذمہ داری جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے دوسرا سوال انتخابات کی تاریخ دینے کا آئینی اختیار کب اور کیسے استعمال کرنا ہے تیسا سوال یہ ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کی ذمہ داری اصل میں بنتی کیا ہے جس کے اوپر دونوں طرف سے جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے اچھا اب اس میں ایک تو عدالت نے اسمبلی کی تحلیل پر سوال اٹھایا ہے اسمبلی کس کی ڈکٹیشن پر ختم ہو سکتی ہے یہ جسٹس منصور صاحب نے کہا یہ اس خود نوٹس نہیں بنتا یہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا انتخابات کا مسئلہ وضاحت طلب ہے چیف جسٹس نے کہا صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل پر بھی نوٹس لیا جائے جسٹس اتر نے کہا اور پھر سپریم کورٹ میں سمات کے آغاز پر اسمبلیوں تحلیل ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار وضاحت طلب ہے پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں چودہ اور سترہ جنوری کو تحلیل ہوئی آرٹیکل دو سو چوبیس بٹا دو کے تحت انتخابات اسمبلی کی تحلیل سے نوے دنوں میں ہونے ہوتے ہیں آرٹیکل ٹو 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 ایک ٹائم فریم دیتا ہے جس کا حوالہ عمران خان صاحب نے بھی دیا اسمبلیوں تحلیل ہونے کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار وضاحت طلب ہے یہ چیف جسٹس اور پاکستان کے ریمارکس آئے ہیں سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی چاہتے ہیں انتخابات آئین کے مطابق ہوں چیف جسٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ عدارت نے تین معاملات کو سننا ہے صدر پاکستان نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا آرٹیکل دو سو چوبیس کہتا ہے کہ نوے دنوں میں انتخابات ہوں گے سیکشن ستاون کے تحت صدر نے انتخابات کا اعلان کیا ہے دیکھنا ہے کہ صبح اسمبلی کی تحلیل کے بعد تاریخ دینا کس کا اختیار ہے عمر عطا بندیال یہ بھی کہتے ہیں کہ انتخابات کا مسئلہ وضاحت طلب ہے ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ سب کو سنیں گے لیکن وقت کی کمی کے ویاسے سمات طویل نہیں کریں گے تیاری کریں کیس کی سمات پھر انہوں نے تاریخ جو ہے وہ سنوار دے دی ہے اس کے اوپر جسٹس مندخیل کے کچھ تحفظات بھی سامنے آئے ہیں اور پھر جسٹس اتر منلہ نے یہ بھی کہا کہ صبح اسمبلیوں کی تحلیل کا بھی اسخود نوٹس لیا جائے کیا اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر ختم ہو سکتی ہیں یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے جس کا جواب اس سمات میں رائے صاحب جو ہے وہ نکل آئے گا اور بہت جلدی جو ہے سبیرین کور پاکستان واضح احکامات جاری کرے گی اور یہ بحث جو ہے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی ورز یہ آج کا ہمارا شو تھا آپ نے کمنٹ سے ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نکبان اللہ نکبان